بسم اللہ الرحمن الرحیم کالو سبحانہ کالا المالانہ اللہ معلمتانہ انہا کانتالیم الحکیم چینل کو سبکرائب کریں ڈسکرپشن میں میرا فون نمبر موجود ہے کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور بیل کے بٹن کو دبائیں اور پھر آل کے بٹن پر اگلی اور ویڈیو پچھلی دیکھنے کے لیے آل کے بٹن کو دبائیں تو پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو یہ اپاکسی سے ڈیکوریشن پیس بنانے کا طریقہ بتایا تھا آج کچھ اس کی کام کرنے کے طریقے اور احتیاطیں آپ کو بتانی ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ ریزن ہے تو یہ اس کا پارٹ بی ہے تو بی کا یہ اس کی جو ریشو ہے دو حصے ریزن اور ایک حصہ ہارڈنر کا ہوتا ہے اب جیسے دو سو گرام اے ہم نے ڈالا اور سو گرام ہم نے ہارڈنر ڈالنا ہے اب یہ کہ ہارڈنر کا اگر تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو وہ جو اس کا ریشن ہے وہ تیز ہو جاتا ہے یعنی جلدی ڈرائی ہوتا ہے اور اگر اس کو بی کا کم ہو تو اس سے یہ کہ ٹائم بڑھ جاتا ہے یعنی تھوڑا سا اوپر نیچے ہونے سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ یہ کام کریں یا کروائیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گرمی ہوتی ہے گرمی میں ٹیمپریچر چالیس پنتیالیس پچاس کے قریب ہوتا ہے تو اس صورت میں یب یہ مارڈ ڈالا جاتا ہے تو حلاتے حلاتے ہی یہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ تھوڑی سی مقدار ہارڈ نرکی کم کر دی گیا اور سردیوں میں یہ ہے کہ تھوڑی سی مقدار بڑھائی بھی جا سکتی ہے یا جو مطلوبہ اس کا ہے دو بھائی ایکی ریشو سردی میں یہ پوری یا تھوڑی سی بھی کی ریشو بڑھائی جا سکتی ہے اور گرمی میں بھی کی ریشو دو بھائی ایکی کم کی جا سکتی ہے یعنی ہارڈ نرکو تھوڑا سا کم کیا جا سکتا ہے اسے یہ کہ تھوڑا سا ٹائم بڑھ جاتا ہے اور دوسرا یہ تھا کہ جب یہ مال مکس کیا جاتا ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ اچھے طریقے سے مکس کر کے ڈراب ڈال دی جاتا ہے تو ہیٹ گن کی مدد سے اس کے اندر گرم ہوا دی جاتی ہے جس سے یہ ہے کہ مال کو جو ایکشن جب لے رہا ہوتا ہے تو اس دوران ببلز پیدا ہوتے ہیں اور وہ ببلز ہیٹ کی وجہ سے سرفیس پہ آکے ختم ہو جاتے ہیں اس طرح آپ کا جو جو شیلڈ ہے یا ڈیکوریشن پیس ہے وہ آپ کا یعنی کہ بلکل شیشے کی طرح صاف نکر دا ہے جتنی آپ اس کے اندر محنت کریں گے اس حساب سے اتنا ہی اس کے اندر یہ خوبی بڑھتی چلی جائے گی تو ہم نے یہ اس دن یہ اس دن یہ ہم نے یہ بنایا تھا ڈیکوریشن پیس جس میں پرانی گھڑی ہم نے ڈالی تھی تو اس میں تھوڑا سا رنگ کیونکہ یہ میٹریل کام تھا تھوڑا سا رنگ اس میں زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ ذرا وہ جو چیز ہمیں نظر آنی تھی وہ ذرا کم نظر آ رہے ہیں تو پھر یہ دوسرا پیس ہم نے بنایا اس میں ہم نے یہ رنگ ہے کی یہ ہم نے انگوٹھی انگوٹھیوں کے جو رنگ تھے وہ ہم نے ڈالے تو اسی طرح پرانی جیلوری پرانی انگوٹھیاں یا اور ایسی چیزیں میٹل کی بٹن ہو گئے ٹائلوں کے ٹکڑے ہو گئے خوبصورت ہے تو آپ یہ بنا کر ڈال سکتے ہیں اور یہ جو بلب تھا اس کے پر سے ہم نے یہ اس کا بلا ستارہ اور اس کے اوپر ہم نے یہ لگا دیا تو یہ قسم کا لائٹ بن گئی اس طرح چورس میں آپ بنا سکتے ہیں یہ پلاسٹر کا ڈوبا تھا اس میں ہم نے کیرنگ اپنا یہ جو انگوٹھیاں ڈالی جو پرانی پڑی تھی تو اس کے اندر یہ مال ڈال دیا تو اس سے یہ کہ یہ چیز تیار ہو گئی اب یہ کہ اس کو ہم نے یہ اس طرح کر کے یہ بلب کا ہم نے کیاپت کار کے تو اس کے اوپر ہم نے لگا دیا تو یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیرنگ اس کے اندر یہ پڑے اب اس میں تھوڑا سا کلر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کہ ذرا تھوڑا کلیر نظر نہیں آرہا لیکن یہ ہے کہ اگر مقدار میٹریر کے زیادہ ہوتی تو یہ یہ یا ہم کلر نہ بھی ڈالیں تو یہ مطلب بلکل نیچے سے چیزیں نظر آئیں گے اور یہ خراب بھی نہیں ہوتا کسی دیوار کے ساتھ آپ اس کو ہین کر سکتے ہیں جس طرح کے ہم نے یہ ٹائلوں کے ٹکڑے تھے ہم نے رکھ کے اس کو ہم نے یہ ٹیک کر دیا تو اس طرح کر کے آپ دیوار کے پر لگا سکتے ہیں یا جہاں آپ کا دل کر رہے تو اس طرح اور بھی یہ کریشن کا پروسیجر ہوتا ہے جو کہ آہستہ آہستہ آپ مزید صفائی کے ساتھ بہتر کرتے چلے جا سکتے ہیں واقرت آبین الحمدلہ بیدان موسیقا نگ digo آپ جو